ہم سوادھائے کرتے ہیں موکشمہ پرکاسک نہیں پڑا اگر موکشمہ پرکاسک نہیں پڑا تو کچھ نہیں پڑا پوچھ گردیو سے بھی سمیں سال کے جتنے اندھے کے لسکھ تھے بھی بھی موکشمہ پرکاسک سے اور اس کے ساتھویں اندھیکار سے بہت بربھابی تھے ساتھویں اندھیکار میں جینہ بھاسی مدھیا دشکیوں کا ورڈن ہے جینہ بھاسی کا مطلب ہوتا ہے آچرن سے تو جین ہیں یعنی پانی چھان کے پیتے ہیں راتی میں بھوجن دی کرتے ہیں دیو درسن کرتے ہیں اسی کو تو لوگ میں ہمیں جین کہتے ہیں اور کل سے جین ہیں بہت سے ان لوگ آچرن نہیں ہیں تو بھی کل سے جین ہیں ماتا پتا جین ہیں لیکن سچا جین پنا پرکٹ کہیں ہوا اس لئے انہیں جینہ بھاسی کہتے ہیں ایسے جینہ بھاسیوں کے چار بھی موکشمان پرکٹہ سکتے ہیں لام سنے ہوں گے آپ نے نسچیہ بھاسی بیوارہ بھاسی اوہیہ بھاسی اور سمیت کے سنگوک مدھیا دشتی یہ جو پاٹ ہے یہ اوہیہ بھاسی پٹرن کے آدھار پر لکھا گیا ہے بات کو موکش مارگی بھی کرنا ہے کیونکہ موکش مارگ پرکاشک ساستر ہے لیکن نسچیہ بھوارہ کے جو بات آئی ہے تو وہ موکش کا مارگ کی جو ہماری گلت سمجھ ہے اسے صحیح کرنے کے لیے نسچیہ بھوارہ کی شہنی میں بات آئی ہے اس میں میٹر بہت زیادہ ہے اس سے دباس تو میں ایک کے بجائے دو دن میں پڑھانا بڑھے ایسا میٹر ہے پھر بھی مکہ بندگوں کی اپن چرچہ کریں گے اور میرا سجاؤ ہے کہ جو دادا نے نئے چکر لکھا ہے اس میں بھی نسچیہ بھوارہ والا پانڈ ہے اور اس کے انیک بندگوں کو ہم نے نئے رہس میں چارٹ بنا کر کے لکھا ہے پسطک کیا ہے تو اس سے وہ بات اور ادھے کسپسٹ ہو جائے گا کہاں گلتی کرتے ہیں یہ پہچان نہیں بہت بڑی بات ہے پاٹ کی شروعات بھی بڑی سمجھ لوگ اعتحاسکتہ سے ہوئی ہے گرمت کی لے کا ٹوڑر ملجی ہے اس لئے ایک پاتر تو اس لئے ٹوڑر مل جی کوئی لکھا ہے اور ٹوڑر مل جی کے پتر تھے گمانی رام جی وہ بھی بہت اچھے ابھیاسی تھے عدیات میں قرآن کی کاری تھے دوسرا پات رو لکھا جب یہ پرسکشن سویر شروع ہوئے تو سامو کی سانس پہ تیک کارکرم کی جو فیریٹ ہوتا تھا اس میں کئی ورسوں تک پرماد میں پرکاس جی ٹوڑر مل جی بلتے تھے اور عدیات میں پرکاس جی گمانی رام جی بلتے تھے پھر آگے چل گئے ادھیاتمہ پرکاش ٹوڑر مر بننے لگے اور صدیاتمہ پرکاش گمانی رام بننے لگے اس کے بعد کوئی ٹوڑر مر اور گمانی رام پیدا ہی نہیں ہوا دادا کا یہ صدا آگرہ رہدہ ہے کہ سانسکردک کارکرموں کے نام پر ہم کچھ بھی دوسری چیزیں لگا دیتے ہیں اس سے دھیان بھٹک جاتا ہے کہ ان کی تیاری ہو رہی ہے ان کی پرکیس میں ایسا لگتا ہے کہ صدیات کے لیے نہیں ہے ملکہ اس کارکرم کی نجے ہی ہے تو انہوں نے اس کا بھرچہ گروت کیا کہ پستکوں میں جو سماند والے پارٹ ہیں انہی کو تیار کرا دے گا جیسی گریس ہے ریسی سہی تھوڑا پجاما کرتا بانگ دی اب وہ ہیٹا ہیٹا لگا دیا ہو گیا نہ کوئی میک اپ کی جنورت ہے نہ کوئی گریس کی جنورت ہے سمپل ملکہ تو اس سہلی میں یہ بات ہے کہ موکش مارگ کی بات کل اپنے پڑی ہے تو ساری دنیا یہ مانتی ہے کہ موکش مارگ تو دو ہیں ایک نشچے موکش مارگ ایک بیوہار موکش مارگ یہاں تک کہ ساستروں میں بھی انہی سبدوں کا پریوک ہوتا ہے جیسے نچال دیو نے اپنے تینوں ٹیکاؤں میں سمیسار پرچنسار اور پنچاس دکار انہی میں بیوہار اتنا طرح سادھن ہے نشچے اتنا طرح سادھ ہے اس طرح کی قتل بہت سے آتے ہیں تو ایسا لگتا کہ ہاں ٹھیک ہے کہ یہ بیوہار ہے نشچے کسی سے بھی اپن اوگیوہار کرتے کرتے یعنی سکھ بھاو کرتے کرتے نشچے موکش مارگ یعنی بھی تراغ بھاو پرگٹ ہو جائے گا ایسی مانتہ رہتی ہے تو سب سے پہلے اسی مانتہ کا کھنڈن کیا گیا ہے جیسے کہ آپ اس میں میں پڑھتا ہوں آپ دیکھیں پسٹک میں یہ تو سمباد سیلی میں ہے نا اس لئے وہ بولتے ہیں نہیں بیٹا موکش مارگ دو نہیں ہے موکش مارگ کا کتھن دو پرکار ہے اب یہ سمجھنا چاہیے کہ دو پرکار کا کتھن کیوں ہوتا ہے اس کی چرچہ پاٹھ کے انت میں کی گئی ہو جلورت کیا ہے جب دو نہیں ہے تو ایک ای ہے تو ایک ای کی بات کرو بہت سندر سمدھان ٹوڑر بنجی نے کیا ہے تو کتھن کس طرح سے ہوتا ہے دو پرکار سے جہاں سچے موکش مارگ کو موکش مارگ کہا جائے وہ نشچے موکش مارگ ہے اور جو موکش مارگ تو ہے نہیں پہلی سرٹ کیا ہے جو موکش مارگ تو ہے نہیں یادی ہوئے تو وہ سچے ہی ہوگیا نا پھر وہ نشچے موکش مارگ ہو گیا پرانتو موکش مارگ کا نمیت واس سہچاری ہے اب نمیت کی پریغاسہ اپن کرم والے پارٹ میں پڑھ چکے ہیں کوئی بھی کار یہ ہوتا ہے تو اس کاری کی اتبتی میں اس کے انکول جو اس کو سپورٹ کر رہی ہوئے اس جیسا جن میں جھلک دکھائی دے رہی ہوئے تو وہ انکول بائے پداز کو نمیت کہتے ہیں یہ تو اپن اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں تو بیانی کے جو بیترات بھاؤ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں اسے جو بیوار اتنات رہے یعنی دیو ساشتر گروہ کی بھکتی ساتھ تکو کا سردھان اور صدا چران یہ اس کے موکش مارگ کو اسی طرح سرچت رکھتا ہے جیسے چھلکے کے بیتر کھل سرچت رہتا ہے چھلکا کیا کرتا ہے پائے کیلئے کترت نے بنائے دوروں کے کھانے کے کام میں آتا ہے آدمی تو لوگ اب ہم تو آدمی بھی چھلکے کھانے لگے لیکن چھلکا پھل کی پہچان کراتا ہے اور پھل کو سرچت رکھتا ہے پھلکا کے ساتھ میں پیدا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ پہلے چھلکا کسی فیٹری میں بنا اور پھل کسی فیٹری میں بنا دونوں کو پیک کر دی منصر جتنے اتبادن کرتا ہے اس میں پیکنگ الگ ہوتی ہے مال الگ ہوتا ہے قدرت میں جتنے اتبادن ہوتے ہیں اس میں مال کے ساتھ ہی پیکنگ ہوتی یہ اس میں آپ پڑھیں گے قریہ پڑھنا بھی پڑھائے کچھ تک نہیں یہ ادھارا بہت بستار سے تو جو موکش مارگے تو ہے نہیں لیکن موکش مارگے کا نمیتوہ سہچاری ہے اسے اپچار سے موکش مارگے کہتے ہیں تو یہ اپچار کانسل لے کے آتے ہیں یہ اپچار سے موکش مارگے کہتے ہیں جیسے بس سے جانا ہے تو بس ملواؤ جیسے اپچار سے کہنا ہے تو کہیں سے اپچار لاؤ تب تو اس کا بیوک کرے گے کہنے ہی اپچار ہے کوئی الگ سے کوئی اپچار آتا نہیں ہے جو چیز جیسی نہیں ہے پھر بھی کسی پریوجن بس اسے پہنسا کہنا اس کہنے کا نام ہی اپچار ہے اتوہ اس کو بیوار بھی کہتے ہیں کہ یہ بیوار ہے اور ایسا جاننا اس کا نام ہے بیوار نہیں خیر تو ست نشجے اور بیوار کا سب جگہ یہ لکشن ہے لکشن کو پریباسہ کو کیا ہے پریباسہ یا تھا سچے نلوپڑ کو نشجے کہتے ہیں اور اپچارت نلوپڑ کو بیوار کہتے ہیں لوک میں ایسے قدم قدم پر ہمارے جیون میں ایسے پرسنگ بنتے ہیں ساستروں میں پرسنگ ادھاران تو دھی کا گھڑا آتا ہے سمیسار کی سید 46 میں گاتا کہ دھی کا میں دھی کے گھڑے کا ادھاران دیا گیا ہے اور وہ انہ ساستروں میں بھی اس کا انکرم دیا ہے ویسے ایک قدم قدم پر آپ کو نشجے نے اور بیوار نے کے پریوب مل لائیں ہاں جیسے مالی پڑوسن ہے کوئی تو اسے امہ جی کہہ دینا اپنی ماں سے چھوٹی ہے تو چاچی کہہ دینا ماں کے ماما کے گاؤں کی ہے تو جتنی ہوئے سب موسی ہو جاتی ماما کے گاؤں کے سب پر اس ماما ہو جاتے ہیں بھولو آپ کتنے پرسنٹ ہے یہ بات سہی ایک آٹھ پرسنٹ تو ہو جاتے ہوگے کہتے 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 کچھ تو اثر پڑتا ہوگا رسطہ تو ہنڈیڈ پرسنٹ نہیں ہے پھر بھی ایک سرے ہے باسل ہے سممان ہے سستیچار ہے اس کے نام دیکھتے تمہیں آیا ہے تو کہنے میں کوئی پاک بھی نہیں ہے اور میں ایسا ہوتا بھی نہیں ہوں پچھلے دنوں میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جہن درسل میں ستھ اور استھ کے پیچھ میں ایک اور سٹیپ ہے وہ کیا ہے اپچار اپن کو یہ موکش مارک میں سمجھنا ہے یہ بات ہے ماما ہوں موسی پہ تو سر سمجھتے گھڑے پہ تو سر سمجھتے کہ گھڑا مٹی کا ہے پھر بھی گھی کا کہنا یہ اپچار ہے کہنے میں اپچار گھڑے میں وہ گھی میں اپچار نہیں ہوتا گھڑا گھڑے میں لیتا ہے گھی میں لیتا ہے ان کے بھی تر یہ نئے پیدا نہیں ہوتے نئے کہاں ہوتے ہیں ہمارے گیان میں ہوتے ہیں ہمارا گیان اس روپ میں انہیں جانتا ہے پھر دیکھئے سمجھ سار کی یہ گھڑا کا اس نے اور لیتا ہے جسے پوچھ گردیو شریف جین ترسن کا پران ہے ایسا کہتے ہیں گیارویں گاتھا کو بھیوہار وہ بھوت بھوت لگ جاتے ہیں یہاں بھوت مانے بھدیمان اور ارث مانے مدارت جس مدارت کی جیسی ستہ ہے جیسا سوروب ہے وہ بھوت آرث ہے اور اسے بتانے والا گیان کو نسچے لے لیکن اسی بھوت آرث کو کئی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاریکٹ نہیں بتایا جا سکتا تو کوئی دوسرے چیزوں کے آدھار سے بتانا پڑتا جبکہ ویسا ہے نہیں تو بھوت آرث ویسا نہیں ہے اس لیے اس کو اب آرث کریں اسے ایک آدمی کا مکان تھانے کے سامنے ہے تو اسے اب وہ اتنا پرسد تو نہیں ہے ساری نگر والے جانے پھلانے کا مکان یہ ہے تو اسے کوئی آرہا ہو اس کے گھر پہ تو فون کرے گا تو کہے گا پھلانے روٹ پہ آجارہ پوچھ لینا اور اس جہاں پہ ایک پولیس چوکی ہے پولیس تھانا ہے بس اس کے سامنے مکان تو تھانے سے اس مکان کا کوئی لہنے دینا ہے بولو آپ تھانا ہو اسپطال ہو اسکول ہو ایسی بہت سے پرسند چیزیں ہوتی ہیں جن کے آدھار سے آپ پرسند کو بتایا جاتا ہے تو مکان کا تھانے سے کوئی جوڑ نہ یہ تو اپچار نہیں ہوئے نا ایسے بہت سے پرسند ہے اگر ایسے نہیں بولے تو پتہ کیسے چلے گا کہ گھئی کہا رکھا ابھی دو دن ہم نے وہاں دبھر کی کلاس میں اس کی بہت چرچہ کی تو مرون آتما گیان مہی ہے درسن مہی ہے یہ موکش مار کے بیتران بھاو سورو پہ ہے یہ کثن بھوکار تھے کیونکہ سچ میں سمی درسن یاد چار تری تین وں کل اپنے پڑا تھا آتما سورو پہ آتما کی سدھ پر آیا ہے اس میں آتما ہی پر نمت ہے یعنی سونے کی انگوٹھی میں سورن بھو تار تھے سمجھ میں آیا اور کدھا چیز پی تلی دوسری چیز ملی ہوئی نہیں ہے اس لئے ابو تار تو بھو تار مانے ہے ابو تار مانے نہیں جیسا نہیں ہے وہ ابو تار ہو گیا ایک اور عرض ہوتا ہے بھو تار اور ابو تار کا بھو تار سمجھ لو ویتما اور عرض مانے پریوجن جو ہمارے پریوجن کی چیز یہ مطلب کی وہ بھو تار کہلاتی اور جو ہمارے لئے یوز لیس ہے ہمارا پریوجن جس سے صدی نہیں ہوتا وہ ابو تار کہلاتی سمجھ سال میں اس عرض میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو آتما کا سواہ ہے گیا ہے بھاو ہے اس کے اولم من سے موش مال کے پرگٹ ہوتا اس لئے وہ پریوجن بھو ہے اور آتما بردوان پریائے میں راگویز بھی ہیں ان پاک بھی ہیں لگے ان کے لقصے سے یا یہ منصر دیو نار کی تیرے یہ پریائے ہیں تو نہیں یہ سنسار کا کیا مطلب ہے تو ان کے آسرے سے موش مار نہیں پرگٹ ہوتا بلکہ انہیں اپنا ماننے میں تو اور بچھا ہوتا اس لئے یہ بھوط آرد سمجھ میں آ رہے ہیں ودیمان پدار اور پریوجن بھوط پدار یہ دو ارد کی تائق بھوط آرد ہے کچھ پچھنا چلو ابھی مول بات جو اور آگے اس میں سپسٹی کرن کرنا ہے کہ نشجے بیوار کے پریوج کیسے ہوتے ہیں اور ہم ان میں گلتی کہاں کرتے یہ دونوں بات سام دھانی سے سمجھ نہیں کی ہیں اس سے کہتا ہے کہ میں تو ایسا جانتا ہوں کہ صدی سمان سلطہ آتمہ کا انہور کرنا نشج ہے اور برد سیر صحیح مادی پر برد بیوار اس ساری دنیا میں دنیا مطلب اپنی سب کے دماغ میں یہ ایمیج ہے نشج موقش مالک نشج کیا ہے سما دی جو آجمہ بہن 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 ہوتا ہے بہن 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 نشج ہے اور پر اپنے بڑت اقواز کرتے ہیں دایا دان دی دی پالن کرتے ہیں یہ بہو بہن سمجھ میں آئے نا ترس نے کیا کیا کسی کو نشج بولا اور کسی کو بہو ہوتا یہ مول میں مول ہے اس بھول کو سعودانی سے سمجھ نہ چاہیی کسی کا نام نشج ہے اور کسی کا نام بہو ہوتا ایسا نہیں بندی جی بہت سامن پہلے افت پڑھ لائے یہ ٹھیک نہیں کیا ٹھیک لگی اسے سمان سو دارمہ کا انبھو رسج اور برسیل سنیم آدی بہو ہار تو دو پریائے ہو ہی نہیں الگ الگ آتما کا انبھو کرنے والی پریائے ہو گئی اور دوسری برسیل سنیم والی برسیل میں بھی دو چیزیں ہیں ایک سرین کی کری آتما کی کسی کری آتما سرین اور ساتھ میں اکواس کل میں کان صبح بھا مند کشا بھو جن کے پتی رات اس دن تھوڑا اپنا ڈاؤن ہو گیا تو وہ بیواز سے بھی اکواس سچا ہے کل بلاتے رہے کب کل ہوئے کب کل ہوئے گا تو اکواس اکواس اس لگی وہ ناٹک کی سنڈی کے ناٹک پھیل ہو گیا یہ اکواس میں اکیانی جیلوں کی دلدسہ ہوتی ہے اس کی چرچہ 249 244 سویج پڑھیں مو شوان پتاشر میں تو اس میں بہت جیون تجھ ترن کیا ہے جیسے جیسے ٹائم پانس کرتا ہے سو رہتا ہے بسر کشا جمع لگ جاتا ہے تو لکھائے گا اکواس تو دیکھئے ایک تو آتما کے سمی پر رہنا یعنی آتما کا بیدہ ننبغ ہونا یہ نشجر اکواس یہ سچا اکواس اور مند کشائے اور باہر کلیا اسے بیوہار سے اکواس کہنا تو کہتا تو بیوہار سے کہتے ہیں تلک اس چیز کو یہ گلتی کیوں پیدا ہوئی کیوں بھی جس کا اپن دھیان سے سننا وہ چار سے جس کا قتل کرتے ہیں تو سنچت بھاشا میں سوٹ کٹ میں اس پدار کوئی بیوہار کہتے یعنی کہ گھڑا یہ تو بیوہار ہے تو کون ہے بیوہار گھڑا کہ گھڑی ان دونوں ایسے کوئی اور کسی کا بیوہار ایسا نہیں ہے اور دونوں میں دو پرکار کے سماس کرنا در بی کا بھاؤ سمجھے کون سا ہو گیا سشتی تک پروس اور در پر اور بھاؤ یہ کون سا ہو دو ان دو سماس مات پتا مات اور پتا دونوں میں لاغ پڑتا ہے کسی درب کا بھاؤ نس چے اور کسی درب کا بھاؤ بھاؤ ایسا نہیں ہے تو کیا مطلب کیسے اس کو لگا کے بتاؤ جیسے آپ نے سنسکرط کی گاتھ ہیں لگاتے ہو سنسکرط کی پر کوئی بھی پارٹ تو اس کو لگاتے اسی فارمولے میں غلط سمجھ کیا ہوتی ہے اور صحیح سمجھ کیا ہے اس کے پانچ فیو بتائے اس میں کل ہی پڑھا رہتا ہوتا اس میں بھی کوئی گھتی ہے جو بھی تلال بھاو نشجے اور سب بھاو بیو سننے میں احسن کہا ہے بات صحیح دیکھو پر سب بھاو کو بیو مو مو چمار کہتے ہیں تو بات تو صحیح ہے لیکن اسے مو چمار کہنے میں بیو لگ پڑتا ہے وہ خود میں نشجے نہیں اور بیو نہیں یہ سمجھ نہیں آتما میں لگا کے دیکھیں یہ آتما منص ہے تو منص صحیح ہوگا اور آتما دو چیز ہوئی نا اب آتما نشجے اب آتما تو بڑی چیز ہے تو آتما کو نشجے بولو اور صحیح کو بیو بولو تو ٹھیک ہوگا کی نہیں تو کیا غلط ہے آتما آتما ہے صحیح صحیح دونوں الگ چیز ہیں آتما کا بڑنک نشجے اور بیو سے ہوگا تو آتما چہتنس صلوح ہے یہ نشجے ہے چہتنس کی صبح کی دستی سے آتما کو جان نا یہ کیا آتما یہ نشجے ہے اور صحیح سے آتما کا بڑنک کرنا اب عبالق ہے عبرت ہے پھروس ہے من ہے دیو ہے نار کی ہے دیو بیو آتما سمجھ سمجھ میں آگیا نا صحیح و بلک کا انتر کوئی بدار کو نشجے کہنا اور کوئی بدار کو بیو آتما کہنا ایسا نہیں ہے کسی بھی بدار کو بدار ایک اور قطن دو یہ فرمولہ ہے ورسط ایک نلو دو آتما کے نشجے بیوار الگ ہوں گے شریر کا نشجے بیوار سے بردن ہوئے گا یہ شریر جیو کے ساتھ میں ہے تو بلچ جیو کہہ شریر کو بھی جیو کہہ دیا جن کا ہے جن کا ہے جن جیو جیو جی 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 تو آتما میں ہوتا ہے شریر جڑی ہی لیتا ہے تو آتما کے اپچار سے شریر کو جی جی جا جاتا ہے بات سمجھ جائیں یہ بیوار ہو گیا اب شریر کا نشجے بردن کر سکتا ہے کوئی نشجے جن سا ہے بدھ گل ہے جڑ ہے اس پر سر گر دو رو بیوار یہ تھوڑا سمجھ نا ایک دربی کے بھاو کو اس صلوح میں ہی بڑھ جل نا تو دربی کا بھاو بتایا تو دربی اور بھاو میں نہیں لگ سکتا ہے کسی دربی کو نشجے کسی بھاو کو بھاو کسی بھاو کو نشجے اور کسی بھاو کو بھاو بھاو منا پریان اور سبرا بھی آتما کا بھاو ہے آتما میں ہوتا ہے تو بھی سبرا کو بیوار اور بیترہ بھاو کو نشجے ایسا نہیں سمجھ جائے موکش مانگی کو بیترہ بھاو روپ کہنا یہ نشجے اور موکش مانگی کو سب بھاو سے بتانا ہی لگ چیز کے نلپن دو یہ فارمولا نہیں بھولنا ماجی اس میں ادارہ دیا ہے جیسے مٹی کے گھڑے کو مٹی کا کہنا نشجر اور گھی کا سنیو کو دیکھ کر اپ چار سے اسے گھی کا گھڑا کہنا بیوار اب بھنڈی جی نے اور اس پشتی کرنے کے لیے ایک پرسنہ اور اسی نے رکھا ہے وہ یہاں گھوانی ہم سے کہلوائے سمیشار میں تو سلطات مانکے انہوں کو ڈسچائے اور گرت سیل سمیہ مانکی کو بیوہار کہا ہے سمیشار میں ایسا ایک ستھان پر آتا ہے یہ خوزہ ہے دیا ہے دان ہے سلط ہے یہ بیوہار ہے انہیک پرسنگ میں یہ بات ڈائریکٹ ڈائریک اور نسچے سے اپنے آتما ہوئی فرس بھنیت کو اس پرکا کی بات آتی ہے بلکل سب نے درسنگ یعن چار آتما کا انہو وہ نسچے ہے اور رسی سہی میں وہ یعنیت اور سماج میں بھی ایسی محل کھائیں اپن لوگ بھی کوئی جیسے بڑے تیاری پورا سوہ پردی سام ہے خود تتو کی بات کرتے ہیں آتما کی بات کرتے ہیں انہو کی بات کرتے ہیں تو اپن کو لگ سمجھو سدہ چرن کی بات بھی کرتے گردیو بھی جب ہمیں پرسند آیا ہے تو ہم نے تو 20 آنی کی عمر سے اچار کھانا چھو دیا تھا اور اتنے زنباز سرور سے راتے میں پانی نہیں پیا تو اس طرح کی بات بھی کرتے ہیں ایک دفعہ کہتے تھے کہ رات میں بھوزن کرنا پڑے وہ مکشو کو اسی نوع لئے نہیں کرنا چھئے جس میں آفیس سے لگ آگیا رات میں بھوزن کرنا پڑے انہیں کیا پتہ کہ کمپنیوں کے پیکیج ہیں پورا نچھوڑ لیتے دن رات کا بھید نہیں کرتے تو آتما کی بات کے ساتھ ساتھ بیواری جیون کی بات بھی جو یوں پشل بکتہ ہوتے ہیں پرماری بکتہ ہوتے ہیں ان کے بیاد خیانی میں آتی تو اپن کو ایسا لگتا کہ دونوں نئے ان کو ساتھ میں لے کی چلتے سمجھ میں ادھے نسچے کو بھی لے کے چلتے ہیں بیوار کو ہوئی یہ کی ساتھ اور کسی کے جیون میں بھی ایسا ہوتا ہے ایسے بٹی صاحب سمجھ سار پڑھتے ہیں پرمچن سار پڑھتے ہیں نین سار پڑھتے ہیں اس پرمچن کرتے ہیں تو اپن کو ایسا لکھ کر دیکھو ان کی جیون میں بھی نسچ چاہی ہے یعنی آتما ہے آتما کا یہ دونوں ہونا یہ الگ بات ہے سمجھ میں آیا ہونے ہوتے ہی نہیں گیانی کے جیون میں یتنا شکری سمجھ آتما کا آسر انباؤ کی ترانت بھی ہوتی ہے اور جتنے انس میں سبراغ ہے اتنے انس میں برپ سی سی ی تو دلتی کار دلتی انہیں نشج بیوار والا سام بیوار سد سمان مم سروپ ہے سد سمان تو ہمیں لگتا کہ ہم نے نشج کو قبر کر لیا نشج کی بات ہو گئی اور رچیر سے یہ بھی پالے ہیں تو بیوار بھی ہو گئے ارے وہ الگ چیز ہے اس کے نشج بیوار الگ ہیں اس کے نشج بیوار الگ ہیں تو ایسا سد آتما کا سچ مو شمار ہے اگر اسے نشج مو شمار کہا ہے تو کس کی بات چل دی ہے مو شمار لو کی اس میں ہمیں سا دیکھنا چاہیے کہ نشج بیوار کی جو باق بڑھتے ہیں اس میں بات کس کی چل دی اس کو میں ایک نام دیا ہے پردی پان بندو سمجھ میں آیا کس کی بات چل دی ہے اس کے ادارن میں سائل اس میں مستر میں لکھا ہے گھی کا گھڑا اور گھڑے کا گھی دونوں ایک چینے کیا لگ لگ کیا فرق ہے دونوں دونوں میں وہاں کی بات ہیں نہ گھی کا گھڑا ہوتا ہے نہ گھڑے کا گھی ہوتا ہے پھر انتر کیا ہے دونوں میں پھر تی پان دونوں کا انتر ہے جب گھی کا گھڑا بھول ہیں تو ہم گھڑے کے بار میں بات کر رہے ہیں اور کس سیلی سے بات کر رہے ہیں گھڑے کا پریچے کس باسا میں دیا گیا گھی کی طرف سے اس کے اندر جو مدات رکھا ہے مٹھائی کا ڈبا یہ بھی میسیج پری ہو گئے تو مٹھائی کے ماندین سے ڈبے بھی بات کی گئی گھی کے ماندین سے گھڑے بھی بات کی گئی بھڑا پریچی پانتے ہیں اور گھی کی طرف سے اس کا پریچی پاندن کیا جائے آیا ٹھیک ہے گھڑے کے گھی میں معاملہ ولٹ گیا کہ دھی پری پانتے کون سا دھی جو گھڑے میں لگا ہے وہ گھڑے کی قلب سے دھی کا وردن کرنا بات سمجھ میں آئی نہیں اسی طرح سے یہاں پر سبران کا وردن کرنا موکش مارک کا وردن کرنا سبران کی طرف س تو موکش مارک مرک دو برگار کا وردن بھاو اور سبر موکش مارک ایک مرک دو اب الگ سے سممی کرسن کا بردن کرو سممی کرسن ایک مرک دو سمجھ بھرد ربیان تین خننے ہاپ میں ارچی تین یہ تھان دن مرک بن ہوگیا اور دیو ساتھ درو کی سنت جو اس میں نمی ہوتی ہے وہ اپ چال نمی پڑھ ہوگیا جو آتما کے آسر سے نمی پڑھ نمی ہوتی ہے وہ موکش مارک ہے ایسا کہنا یہ ایک آسر نمی پڑھ ہوگیا اور وہ بیتر آتما کرنے کے چھ سے ہوتی ہے مونی کرنے آب سے ہوتی ہے ایسا کہنا یہ اپ چال پڑھ ہوگی سب بھاو کے دو دن پڑھ ہوگی وہ موکش مارک کے دو دن پڑ کی تھے تب سب بھاو کو اپ چار سے موکش مارک کہا تھے ٹھیک تو اپ چار والا تو ہو ہی ہے اب مست سے سب بھاو کیا ہے بند کا آسر ہے بند ہے دخل ہے یہ سب بھاو کے دور ہر چیز میں آپ کو چیز کو قائم رکھ اور پھر اس کا یتار اور اینسان نوپل کرنا چاہیئے دیکھو سو دادمہ کا آنباؤ سچا موچ مار گئے اگر اسے موچ مار گئے تھا ہے یعنی پرسم کیا ہے اور اکتر سے پرسم کار کا سمادھان ہو لائے کہ نہیں ہو لائے یہ پہچان نی بات ہے اکیلے پرباسہ رٹھنا ادھیا پک کسے تو اس کی امیدری کر سکتے گا کیول وہ برماؤ سکتے اور بچوں کو رٹا دے سمجھ جائے نا خود اس کو پڑ سنا چاہیئے خود سمجھ نا چاہیئے برد تف آدھی موچ مار گئے نہیں ہے انہیں نمیت آدھی کی اپی چاہ اوچ چاہ سے موچ مار گئے تو ہمیں برد تف کا پریچے لیں گے نا موکش مار گئے کا پریچے تھی نا تو موکش مار گئے ایک دلو پان دو جب برد تف پریچے دیں گے تو اس کی بھی مان دیں گے نشجر احیصہ بیوار احیصہ نشجر ست بیوار ست نشجر اچور بیوار اچور ایسے اس میں نہیں لگا نہیں سمجھے نا آتما کا پرنام آتما میں راگ بھاؤں کی بکتی نہیں ہو نا اس دن بعد آئے احیصہ والا پاہ نشجر احیصہ ہے اور جیوان کی رکشہ کرنے کا بھاؤ اسے احیصہ کہنا وہ بیوار ہے تو احیصہ کی کو قتل ہو گئے اسے ست کے اچور جتنے جتنے بھوچ مہگی کا بیوار ہے سبتہ نشجر بیوار روپ میں آم نلوپن کرسکتے ہیں دیکھیں نشجر نیسے جو نلوپن کیا ہو یہ اور تک تیسرا پوائنٹ نشجر نیسے جو نلوپن کیا ہو اسے سچا مان کر اس کا سردھان کرنا اور بیوار نیسے جو نلوپن کیا ہو اس کو اسر تیار مان کر اس کا سردھان چھوڑ اس میں تو بہت صورت میں یہ بات دیکھی ہے تھوڑا اچھے سے سمجھ لائے جب جب اپن یہ کہتے ہیں کہ بیوار ہے بیوار کا سردھان کا اس میں آگی بھی ہے اس میں بیوار سردھان ہے سردھان کرنے گیا تو انہیں کہ دسل چھڑ نہیں تو انہیں کہ ہم لوگ تو پوزہ کرتے ہیں آپ نہیں پوزہ پہ پہ رہے ہیں پوزہ پہ کیا رہا ہے وہ بیوار ہے وہ چلتی کیلئے ہے وہ بندگار کر رہا ہے میں نے تم کو یہ جوا دیا تو میں نے کہ پوزہ کری کیا نہیں کری کیوں تو ہے یہ تو انت تمہار کری ہے ایسے ملے میرے کو دو چار سجن پرس ہے تو یہ صحیح ہے کیا پوزہ پاٹ ہے بیوار ہے مانے پوزہ پاٹ ہے پوزہ پاٹ کا نام بیوار ہے نہیں اس کو موکش مار کہنا بیوار ہے وہ ماننا مل جاتا ہے کہنا تو وہ بھاؤ آئے گا تو اس کرنے کا نصیر بھی نہیں ہے بلکہ سٹھ آوستق میں پہلا آوستق دیو بھی جاتا ہے تمہیں جاتا اور نہیں کرنے کی تو بات چھوڑو اس بیوار کہنے میں نہیں یہ سمجھنے کی بات دیکھو نسچہ نے اسے جو دل بڑ دیا ہو اسے سچا مان کر اس کا سلطان کر گھڑا مٹی کا ہے ایسا مان کی اس کا سلطان کر نا اور گھڑا گھی کا ہے اور یہ بیوار اور اپنے کو ہے کرنا کیسے کریں گھڑے میں گھی کرنا بند کرتے گھڑے کچھ کو اور کرنا پڑے گھڑے لائک آئے کرنے کرنے کا طریقہ کیا ہے مان مہن ہوتا ہے اب سبیت ڈیادا جنوان کے پرمچن میں بتا رہے تھے سوار سمائے وہ فر سمائے جو بدگل کرمے کے پردیشو میں استد ہے وہ فر سمائے تو ایسا استد ہونے کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے کوئی گریہ میں بات ہوتی ہے کیا اپنے کو دیو مان نہ اس کا نام ہے خوبیت کرن کے خودی سونا ہے ایسا فرقرن آرہا ہے تو سنو دھیان سے یہ باشتوں میں دیان میں بیوار کا درہن ہوتا ہے اور دیان میں بیوار تر جات کیسے ہوتا بھارمولہ سنو دھیان سے بیوار کے دوارہ پرمار کو سمجھ لینا اب کوئی آگیا نقصے کی گنگا والا بیوار کے دوارہ پرمار کو سمجھ لینا اس کا نام ہے بیوار کا درہن اس لئے تو تئی گئی بھارمولہ کو سمجھ لیے تو تاغ دا نا جب کیا ہو بیوار کا درہن سمجھ لیا اس کا یوز کیا بھارمولہ اور تیار کیسے کرے نقصہ پھاڑ دے نقصہ بنوائے نہیں کیا کیسے کرے تیار تو بیوار کو برمار نہیں مان نا اصلی گنگا نہیں سمجھ نا دیکھ بیوار سویم برمار نہیں لکھانے ہو اس تیار ہے سویم اس چہر نہیں ہوتا برمار کو بتاتا ہے اور جو اس کو سمجھ لے گا دنیا دوسری جگہ بھٹکنے سے بچ جائے جیسے جب آپ یہاں سے باہر نکلو تو اس طرف لکھانے بڑا ملہرہ ساتھ کلو نہیں گوارہ بیس کلو نہیں تو مائلو سٹون کیا کرتا گوارہ پہنچا دیکھا اس کی پیجہ کرنا آرگے چلانا سممان کرنا کیا کرنا اس کا یوز کیا سے کرنا دیان میں جان لینا کہ اس دسام اور اتنی دور پھلانا گاؤ ہے مائلو سٹون نے گوارہ پہنچا یا نہیں وہ خود بھی گوارہ نہیں ہے لیکن گوارہ کا گیاں کرنا ابیوار سے فرمات کا گیاں کرنا سمجھ میں آیا نا یہ اس کا درہن ہو گیا لیکن وہیں کھڑے لیتا ہے کوئی کہ آگے بڑھتا یہ جان کر کے لوگ وہیں کھڑے لیتے ہیں کہ آگے بڑھتا بڑھتا سمجھ میں آنے کی بانت ہے تو آگے کی بڑھتا سکو نہیں تو ابھی تک 42 ورس مردیو نے بتائی سمجھ 44 ورس لگ بڑھتا بڑھتا ہو گئے اتنے ورمان کہہ رہے ہیں ابھی بھی سمجھ اگر یہ گرم ہے سوڑ لڑ بیوار کو یہ کہتے ہیں سو بھاو کو یہ کہتے ہیں سو چھوڑ جا لگ ایسا کہتے سو سو بڑی اور بات آئے دیکھو پھر اس نے یہ رستہ نکانا سن سردھا نشے کی کرے اور آچرن بیوار کرے کیونکہ اس کو بیوار میں آچرن میں بیوار دیکھتا ہے اور سب میں بیوار سردھا ہے تو وہ نشے کی بات لگتی سمجھ ہے کیوں گھتی ہوئی اسے دوست کیا ہے نشے کی سردھا کرنے میں اور بیوار کی آچرن کرنے میں دوس کیا ہے سردھان میں نشے ہوتا ہے اور آچرن میں بیوار ہوتا نشے ہے ہی نہیں سمجھ جائے آپ سردھان کے نشے بیوار الگ ہوں گے آچرن کے نشے بیوار الگ ہوں گے پھر پٹکیلیس میں کوئی معلومی بات دی ہے نشے کا نشے لو اور بیوار کا بیوار کو سردھان لکھنا چاہیے اب یہ دیکھنا تین لائن پر جہاں یہ لکھا ہے کہ بیوار کا بیوار سردھان لکھنا چاہیے اس کے کتنی لائن چھوڑو اوپر کی دو تیسری میں لکھا ہے اس کو سردھان چھوڑ بہت بہت مارن بات آئے گی اٹھ پٹی بلکل پہلے لکھتے ہیں سردھان چھوڑ اور اسیائی سوکھی نہیں دو لائن بعد لکھتے ہیں سردھان کرنا تو کرنا کی چھوڑ دونوں میں گروہ میں نظر نہیں آتا کہ بیوار کا سردھان چھوڑ بیوار کا سردھان کرنا ان دونوں میں گروہ نہیں آتا کوئی گروہ نہیں سنو دھیان سے بیوار کا سردھان چھوڑ بیوار کو پرمار ماننے کا سردھان چھوڑ کیسا سردھان چھوڑ بیوار کو پرمار ماننے کا سردھان چھوڑ اور بیوار کا سردھان کرنا ماننے بیوار کا بیوار لپ جیسا ہے ویسا مانو نا ایسے پڑوس میں کوئی مسلمان یفتی بھی رہے مسلمان اس لئے کہتا ہوں کہ ان کو کوئی رسطے سے سربودن کرنا یہ بہت کشن کام ایک سجن میں وہ سمجھ میں آیا اور اپنا بھی بیوہار ان سے اچھا ہے جیسے دنیا پہ پسندیاں ایسے نہیں ہیں تو اس کو بھی چاچا کہتے بھائی چان کہتے ہیں چاچا کہتے ہیں تو چاچا کہنے اب یہ بہت ہے اب اس کا سردھان کرو بھی اور چھوڑو بھی اور دونوں بیان میں ہوتے ہیں آچرن میں نہیں ہوتا سننا دیان سے تو کسی پڑوسی کو چاچا کہنے کا سردھان کریئے اور سردھان چھوڑیئے یہ دونوں آڈر آپ کو دیئے گئے تو سردھان کیسے کرے ہیں تو اس کے مادیم سے اتنا جو جو سردھان چھوڑ پانے کے لیے کہتے ہیں بیوہار نبانے کے لیے چاچا کہا ہے ایسا جان لینا اس کا نام اس سے جان کرو پڑوس میں رہتے ہیں سنجن آتے ہیں ہمارا ان سے بیوہار اچھا ہے تو چانچا کہاں تو چانچا کہنے سے اس کا جو بیفتت جو ہے اور اس سے جو ہمارا سمبند ہے اچھے پڑوسی کا وہ بتاتا ہے کیونکہ اگر وہ سمبند نہیں ہو تو بھولے ہی چالیں ہی بند ہو جاتا ہے جھگڑا ہونے لگے مقدمیں بالے ہی ہونے لگے سمجھ میں آیا ہے تو وہ ہمارے اس کے اچھے بیوہار بتاتا ہے تو یہ اس کا سلطان کرنا ہوں گا وہ سلطان چھوڑنا اس کو بھگا دے وہاں سنا ہے کہ میرے تم ہمارے کوئی ڈی لگتے ہو تم تم جاناں ہاں ہاں جاناں یہ سم بھولے جاتا ہے تمہیں تم جاناں ہاں 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 جاناں سمجھا تو ایس ہی جاتا ہے تو کیسے سلطان چھوڑے کہ چانچا نہیں ماننا لی کا گڑا یہ بیوہار ہے اور اس کا سلطان کرنا بھی ہے اور چھوڑنا کر کے بتاو اور چھوڑنے ہوں تب تو کیا کرے گے کہ گڑے میں گھی رکھا ہے ایسا جاننا یہ اس کا سلطان کرنا ہوگی گھی کی سچویشن جان لینا کہ کون سا گڑا جس میں گھی رکھا ہے اس گڑے کی بات ہے سمجھے آئے نا تو یہ سلطان کرنا ہوگا اپنے گڑے کی پیچان گھی سے کر لی تو یہ سلطان کرنا ہوگیا اب سلطان چھوڑو تو گڑا پھوڑ دیں کہ گھی مکان کی پھینکتے کیا کرنے آخر جس پہوار کو یہ کرنے کی بھی ہے کیا کرنا پڑے گا کہ گڑا گھیتا نہیں ہے ایسا ماننا کہ گھنے ایسا ہے نہیں نمیت کار دیں کی اپریک شاہ اپجاز نہیں کار یہ بہت ضروری یہ بھائی دی بات سمجھنا اور آپ کو ابھیاس کچھنا ہوگا اور ابھیاس کرا جائے گا تو پڑے کی نے لکھا بیوہار کا بیوہار روک ست دھان کرنا اس کو نشچے مت ماننا بیوہار یعنے وہ اپجاز کتھن ہے ایسا جاننا یہ نشچے ہوگیا اپجاز کو اپجاز جاننا یہ نشچے ہوگیا اور دو ہو دوسری بات پرورتی میں تو نائے کا پریوجہ نہیں نہیں ہے یہ کیوں لکھا اس نے بولا کہ نا کہ آ چلان میں پرورتی میں بیوہار ہمیں پرسیت سے یہ پائے والا کوئی دکھت نہیں ہے مگر وہ کھڑیا کا کردہ آدمہ ہے ایسا جاننا بیوہار نائے کا کتھن ہے ایسا مت ماننا وہ ضرور کی کھڑیا ہے زمان خودے کے پرچے میں کتنا درماؤر دادی میں چلے سر باہر کا پرچے پالنا ایک جڑکی کریا ہے آجما اس پر کرتا نہیں ہے تو کریا میں نائے نہیں ہوتے نائے تو گیان میں اور بانی میں ہوتے جس درم پر کیل پڑھنا تھی وہ اس کو اسی کی کہنے والا بودگن کی پریائے بودگن کا بولے سمجھا ہے نا خواس کیا بھاشن دیا لیٹ لے کام بھوژا کریں تو یہ سب کیا ہے جس کی کیلیا ہے سرین کی کیلیا ہے تو اس کو سرین کی جاننا تو نشہ نیل ہو گیا ہے اور اس کو جیو کی کہنا عطبہ اسے دھرم کہنا یہ کیا ہو گیا یہ لیوہاں ہو گیا تو کٹھن نہیں ہے لیکن سیل ہی سمجھنے لائے کے بس یہ بات ہے کسی کو نشہ اور کسی کو بیوہاں ایسا کبھی نہ تمام سمجھنے آئے جس درمی کی پڑھنا تھی وہ اس کو اسی کی کہنے والا نشہ میں اور اسے ہی اندرمی کی کہنے والا بیوہاں میں بس گریہ ایک نلو پڑھنا تو اکواس کیا تو اسی کی کہنا یہ نشہ ملو پڑھنا اور جیو کی کہنا یہ بیوہاں ہو گیا آپ کو اس سے بھاؤں تو اس سے بھاؤں جیو کی کے لیے آئے ایسا کہنا وہ نشہ سمجھنے آئے نا اور اسے قدرت کہنا درم کے ادھے سے کہنا ایسے بہت سے بیوہاں بنیں گے آپ نے ایسا کیوں کہا کہ نشہ نیکہ سلطان کرنا اور بیوہاں نیکہ سلطان چھوڑنا اس میں ایک بات اور لکھی ہے کہ ایک ہی نیکہ سلطان کرنے سے ایک کام بہتا ہے اس لئے دونوں نیکہ سلطان کرنا چاہئے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں کو ایک جیسا سچا ماننا چاہئے ہیں یہ نہیں ہے جو جیسا ہے ایسا سلطان ہے اپچار ہے اپچار ہے اپچار ہے یہ تھا ہے تو یہ تھا ہے جب ایک بات لکھو سندھا ہے سنو بیوہاں نیکہ سوہدر فردر کو ان کے بھاووں کو کارنکار آدھی کو کسی کو کسی میں ملا کے لکھا کرتا ہے کتنے پوائنٹ ہیں سوہدر فردر ان کے بھاو اور کارنکار اور ایسے سردان سے متیاب ہوتا ہے کائیسے ہوتا ہے ایسا سردان کرنے سے کیونکہ یہ بسطور صورت سے ملت ہے نا نروپڑ کرنے میں متیاب نہیں ہوتا کہنے میں متیاب نہیں ہوتا اب یہ تین چیزیں ہیں اس کو اپن پریکٹیکل میں لادو کریں سوہدر فردر کو ملا کے نروپڑ کر سکتا ملا تو نہیں سکتا یہ نروپڑ کرتے ہیں کیا ہم سوہدر فردر کو ملا کے نروپڑ کرتے ہیں گولپڑ کریں گولپڑ کریں گولپڑ کریں سوہدر فردر فردر ملا کے نروپڑ کرتے ہیں ابھی نشعہ بیوان نہیں لگا سوہدر فردر میں کوئی ملا کے نروپڑ کرتے ہیں بیٹھو گا میں منس ہے ہوں ہو گیا سوہدر فردر فردر ملا کے نروپڑ ہو گیا سمجھ میں آگیا نا گولستان مارگرہ آرستان کی تساسکری میں باگر ہوں جو جو مانتہ ہیں مچھات میں بتائی تھی بھئی آتنا میں وہ ان مانتہوں کو بانی میں کہنا یہ سوہدر فردر کو ملا کے نروپڑ ہو گیا یہ مکان میڑا ہے یہ میرے مادہ پتہ ہے یہ میرے بچے ہیں یہ کیا ہو گیا سوہدر فردر کو ملا کے نروپڑ ہو گیا تو نروپڑ کرنے میں مچھات ہوتا ہے یہ نہیں نہیں ہوتا کائم میں ہوتا ہے جیسا کہا ویسا ہی ماننے میں ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہیں کچھ اور مانیں کچھ اے بھئیہ جگت کا ویوہار اینسے چلتا ہے اس میں کوئی پریوٹن بسیس ہوتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے جھوٹ نہیں بھولا جاتا سمجھ میں آئے نا جیسے یہ میری مادہ ہیں میری پتہ ہیں کہتے ہیں جیسے بھی آدمہ کا مادہ پتہ نہیں ہوتا تو کوئی کسی کا مادہ پتہ پتہ نہیں ہے تو بھی لوگ ویوہار میں یا منس بریائی سمندی جیو ویوہار ہے اس کے کارل انہیں مادہ پتہ کہتے ہیں تو کہنے میں پریوٹن کو خیال میں لکھا جائے اب ایک چھاں کو خیال میں لکھا جائے تو دوس نہیں دلت نہیں ہے مدھیان نہیں ہے بیوہار ہے لیکن آدمہ کا ان لوگ کرنے کیلئے میری مادہ ہے تو مادہ کی ان لوگ میں کچھ جائے گا کرتے ہی ہیں میں بالک ہوں تو اپنے وہ بالک مانتے ہیں جوان مانتے ہیں اب تو بھیلہ چاشر بیلس کے ہو گئے تو بڑا پا آ گیا تو ایسے ایمان بھی آ گیا تو کیا ان لوگوں میں تھیانتے ہیں تینوں میں لگتے ہیں ان کے بھاووں بھاووں کو کیسے ملاتے ہیں بھاووں میں پریہاں میں گھرا ہوں میں کالا ہوں یہ بھاووں کو اپنا بھاو کہیں کارنکار یا آدھی کو اور بھی لگ سکتا ہے آدھی لگا دیں بھوکتا بھوک میں لگ سکتا ہے گیاتا گئی میں لگ سکتا ہے تو کارن کارن ہے کیسا اندریوں سے بھیان ہوتا ہے آ لو بھیان کا کارن ہے ادری سے بھیان اپستہ ہے ایسا کہنا ویوحال ہے دیکھ اس میں تو لکھا ہے یہ مان رہا تھا کہہ رہا تھا کان لکھا ہے کہنے کا کان اسے دے کوجہ میں کائکہ جسے دے ماننے کر یہ مان رہا تھا پر کیوں کر جڑ سے ہی تر سنجن کرتا ہے پھر تینوں کو لگا نا ان کے سلطان سے بھیانت ہوتا ہے ادر ویوحال میں تیاغنے لیوک جو ہے اور مشچل ہے انہی کو یہ خوابت میں اُفرٹ کرتا ہے جیسا صلوب ہے ایسے سلطان سے سمجھت ہو تو دونوں نایوں کو ماننا چاہیے دونوں نایوں کا کرنا چاہیے یہ کیسے سمجھو ہے کیسے کریں دونوں نایوں کا کرنے دیکھو کتہ سندر لوا جہاں نسچے لائکہ کتھن ہو اسے تو ستیارت ایسے ہی ہے ایسا ماننا اور جہاں بیوار نہیں مکتہ سے کتھن ہو اسے ایسا ہے نہیں نمت دے گی اپی چھاں اپچار سے کہاں بیاد دیکھو اس کو بھی سمجھو کہ نیو ٹائپ پوسٹن ہوتے صحیح غلط کا نسان لگاوا صحیح غلط کا نسان لگاوا اور کچھ نہیں کرنا تو ہم نے چھے اکتر صحیح والے دی ایک جائے شوالے غلط والے دی مارک کی رازدانی وہ پال ہے اور آپ صحیح کا نسان لگاو گے کہ غلط کا لگاو گے ہاں غلط کا تو وہ صحیح ہوگا کہ غلط ہوگا آگے سمجھنا ہے بیوار میں کس طریقے سے ایسا ہے نہیں تو ایسا ہے نہیں بھولو تو وہ صحیح ہو جائے غلط کو غلط بولنا غلط کو غلط بولنا کیا کہلاتا ہے صحیح کہلاتا ہے نا پہلے ایک دو بار میں پرمچن میں اسے پریوب کیے کہ کسی لگے سے کہا چار سوال پوچھو گا غلط جواب یہ ہوگی تو پاس صحیح جواب ہوگی تو پھیل ایسا ہے بھارت کے رازدانی بھارت کے پردان کنٹھری پڑی تبھائی کمار پسنے کہاں غلط بھارت کے رازدانی کو پاہ جانتے ہیں غلط تمہیں جائے کہ کتے پسنے ہوگئے غلط ہوگئے اب تم پھیل ہوگئے کیوں تیسرا پسنے یہ تھا پھر کتے پسنے ہوگئے تم نے صحیح کہا پہ کیا مطلب ہے اس کا کہ دیوار میں کو گرن کرنا سویکار کرنا کس طریق میں کہ ایسا ہے نہیں ہوتے ہوتے ایم چھے نتی ایسا اب اس میں جو بات میں سکٹ آوستک والے پاٹ میں بتا چکا ہوں وہ ماما جی داڑی والا دہرم دی کر کے وہ لگا لینا کہ بیوار کو ہی کہوگے کہ لوگ پھر اسید سہیماتی چھوڑ دے گے چھوڑتا مرتا کوئی نہیں ہے مجھے چھوڑ دے سمجھ لے اس کے رہی نہیں میری سمجھ بھی نہیں آتا ہمائے کہنے سے تم جیغت کا اتنا سندر آنچان کرسید سہیم بھالا جو پاپوں سے بچاتا ہے اسے چھوڑنا چھوڑنا ہے چھوڑنا ہے نہ کرنا ہے کالی لڑائی کرنا تو برسید سہیماتی کا نام تو بیوار ہے نہیں یعنی کو موچ مارگ ماننا بیوار ہے سچا موچ مارگ ماننا تو چھوڑ نہیں چاہیے ایسا جیسے ہو جی تر بھی رہے ہیں اور موچ مارگ نہیں ہیں ایسا بھی مانتا ہے بہت سندر آدارہ دیا ہے ٹوڑل بکی میں لیسپورٹ ٹھٹی میں ایک مورین سیڑھ کے اعلان نام کرتا ہے ایک کمپنی کا گلدر میں جاتا ہے دوشت میٹنگ میں بولے گا اس سال ہم نے دو سو فروڑ اوپیر کمائے سمجھنا ہے نا مانتا ہے کہ یہ میرے تو اپنا ماننا نہیں تو بھی اپنا کہنا بھارت میرا دیس ہے بولو تو کہنے میں کچھ دوست ہے یہ ہو جاتا ہے کتنا ہے تمہارا بنا پیسہ دیئے بنا درشتری کلائے ایک جیسے جمین بھی تمہیں نہیں سمجھ میں آئے نا تو جیون میں ایسے ہی ہوتا ہے جو آرمین جیسا کہا جاتا ہے مانتا میں ایسا نہیں مانتا ہے کوئی میمان آئے تو پریم سے کہتے ہیں آپ کا گھر سمجھنا کوئی سمجھ من کرنا آپ لوگ جانتے ہیں گھر سمجھنے کا کیا مطلب ہے اپنا گھر سمجھنے کا کیا مطلب ہے ہسری مطلب جانتے ہیں جیسے اپنے گھر میں بسری جلی نہیں چھوڑ دیتے پمکھا چلکہ نہیں چھوڑ دیتے لیٹن باثروں میں بھلا نہیں چھوڑ دیتے ادھر بھی خیار سمجھ یہ دور جیسے انہیں لیمٹ میں یوز کرتے ہو اور ہم سے یہاں بھی مفتہ پاپ کا مال نہیں سمجھنے مریادہ میں رہنا انساس میں رہنا سچتا کا دھیان کرنا کچھنا نہیں پھیلا دینا یہ سب اس میں آتا ہے اپنا گھر سمجھنے اور سسمج میں اپنے گھر سمجھ لینے تو اس سے بڑا مطلب اور کیا ہوگا تو یہ ہے بھرزیل سہیوالی بھولی کانن سار ہوئے بنار رہیں گے نہیں اور اپن اس کو موکش مار مانیں گے نہیں اور سمجھ ہو رہا ہے دادا کا ایک پسند دہرن ہے میں اُلے کماتل کروں گا تو وہ شادی میں بدائی ہونے لگی نا تو جمعی کہنے لگا کہ سب لوگ رونے لینے بڑی غلط پاند ہیں میرے کانند ہو رہے ہیں تو اس سے بولا کہ آپ لوگ مترو 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 میں نہیں لے جا رہا نہیں لے جا رہا سب لوگ سمجھے گئے سب لوگ سمجھے گئے سمجھنا آئے لیکن لوگ جب بیدار ہونے لگیں سب لوگ تو میں نہیں لے جاؤں گا آپ کیوں چنتہ کرتے ہو پتہ کہ چلو چلو اپن چلیں تو اور جاگر ہونے لگیں سمجھے نہیں آتا ہم لے جائیں تو رو رہے ہیں نہیں لے جائیں تو رو رہے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں ہونے لے جائیں تو یہ سالہ تھا وہ لگیں دیکھوں کی جائیں آپ لے جاؤں گے اور ہم روئیں اور یہ آیا نہ تو آپ چھوڑ کے جاسندے اور ساتھ پھیڑے ہو چکے ہیں اور نہ آپ ہمیں رونے سے روک سکتے ہو تمہیں کہیں کہ ساری ہوگی تو تمہیں پتہ چلے گا تو رونا بھی وہ بنائی نہیں کرتے ہیں اسی طرح سے یہ رونے کی بات تو علاہرہ میں ہے تو برسیل صحیح لوڑوں کے لئے کی جائیں بھگوان کی بھگتی لوڑوں کے لئے کی جائیں ارے پربو بڑی کرتی ہوگئی میں صرف میں نہیں کہہ سکتا اس لئے آپ کے پاس آیا ہوں اب پھر تک کیا کرتا ہوں یہ طریقہ ہے بھاو بھاو میں جب لوڑوں نہیں ناس کرو بھائی کو سیدھنا بھی کرو سمتہ دھری کو ایسی ہوتی بھگتی تو میں سے ہی پینے کی اور بھوماں کی بھاچہ میں ہوتی پھر ہوئی یدھی ایسا ہے جو جنوالی نے بیوار کا قدھن کیوں کیا جب وہ ستیارت نہیں ہے صحیح نہیں ماننا تو کہاں کیوں نشجائی کی پہچان کرانے کے یہ یہ سلسل تو تر ہے بیوار نے یہاں کتھن کیوں کیا جاتا ہے پرمارت کو بتانے کے لئے یہ وہ سمیہ سار میں چھٹویں چاہتویں بھی کہتا میں سلطاتما کا سلط بتا رہا آٹھ بھی کہتا میں یہ کہاں کہ بیوار کے بینا پرمارت کا اودیس اصر ہے اس میں بلیچ بھاشا اور بلیچ کا ادارن ہے اس میں نقصے کی گنڈا کا ادارن ہے کہ بینا نقصہ بلائے گنڈا کو سمجھ نہیں سکتے اور نقصے سے پیاس بستی نہیں پیاس تو اصلی گنڈا سے بلے گئے تو اس سے گنڈا کو سمجھ لینا یہ ہو گیا بیوار کا درہن اور اصلی نہیں ماننا یہ ہو گیا بیوار کا دیا دو باتوں پہ آج اپنا کہ بلیچ جہاں کھولا پہلا کب کسی کا نام نسچ ہے اور کسی کا نام بیوار ایسا نہیں ہے دوسرا سلطان میں نسچ ہے اور پرگر کی میں بیوار ایسا نہیں ہے یہ دوسری کی کھلا سنہ ہے اور دیئے کی تھی کہ بیوار کا سردان بھی دیان میں ہوتا ہے دیان اور دیان بھی دیان میں ہوتا ہے کریان سے اس کا کوئی سردن میں نہیں ہے اب آپ کو بتائیں گے سردو موکے بلدو ریانس کا کیا باتیں آئیں یہیں آپ ریپیٹ کریں گے اور دو کریں گے ابھیراس کی اپچھا میں بھی اس کا ابھیراس کی موسیقی 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 موسیقی